اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زباہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کے لیسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں سرس آج تری ایک کا کوششن نمبر سکس اور کوششن نمبر سکس میں ریٹ کر لیتا ہوں تو اس کوششن میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو کوششن سارے گیون ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کون سے جو ہیں وہ ایمٹی سیٹس ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا کوششن سب سے فرس کوششن ہمیں گیون ہے اے پولر بیئرز لیونگ ان دا سہارا ڈیزرڈ کہ سہارا ڈیزرڈ جو ہے اس میں رہنے والے پولر بیئرز کا سیٹ ٹھیک ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پولر بیئرز جو ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھنڈے علاقے کے جو ہیں بیئرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سہارا ڈیزرڈ کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں یعنی کہ پولر بیئرز سہارا ڈیزرڈ کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں تو یہ ایک ایمٹی سیٹ ہو تو ایسے کوئی پولر بیئرز نہیں ہیں جو کہ سہارا ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہوں ٹھیک ہے لہٰذا یہ ایمٹی سیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو لکھ دیں گے کہ yes it is an ایمٹی سیٹ ٹھیک ہے یہ ایک ایمٹی سیٹ ہوگا ٹھیک ہے اوکے بارڈ مین ویڈ کیو کٹ بارڈ مین کہتے ہیں ایسا شخص جو گنجا ہو ٹھیک ہے جس کے بال نہ ہو اور ویڈ کیو کٹ تو بھئی کیو کٹ جو ہے وہ ایک ہیر سٹائل کٹ ہے ٹھیک ہے جس کے بال ہی نہیں ہے اس کی کیو کٹ کیسے ہو سکتی ہے تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کا ہم سیٹ بنا سکیں ٹھیک ہے جو بالڈ بھی ہو ٹھیک ہے اور وہ اس کے اوپر اس کی کیو کٹ بھی ہو ٹھیک ہے ایٹ اٹائم ایک ہو سکتا ہے یا وہ کیو کٹ ہو سکتی ہے یا وہ بالوں کے بغیر یعنی گنجا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک ایمٹی سیٹ ہوگا ٹھیک ہے لہٰذا ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لہٰذا یہ بھی ایک ایمٹی سیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو yes it is an ایمٹی سیٹ ٹھیک ہے تو آپ نے yes یا no میں بتانا ہے کہ یہ ایمٹی سیٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو نیکس دیکھیں بسز وید فیفٹی سیٹس تو ایسی بس ہو سکتی ہے جس کی فیفٹی سیٹس ہو ہو سکتی ہے بھئی بس ہوتی ہی زیادہ سیٹوں کے لیے ہے ٹھیک ہے جس میں زیادہ لوگ سوار ہو سکیں ٹھیک ہے تو فیفٹی سیٹس والی بس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہم لکھ سکتے ہیں اور سیٹ بنا سکتے ہیں لہٰذا یہ ایمٹی سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آ جائے گا no یعنی کہ یہ ایمٹی سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی نہ کوئی بس کا نام ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ فیفٹی سیٹس والی بس ہو گئی لہٰذا یہ سیٹ جو ہے میں یہ ایمٹی سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکےz بھائس جو اسکرٹ پہنتے ہیں اندر تو ایسے بھائس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سیٹ جو ہے ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان بھائس کے آپ نام لیسے تم فارن گنٹریز کے اندر نورمل لی یونی فارم کے اندر گرز جو ہے کہ وہ سکرٹ پہنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بھائس بھی آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ سیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمٹی سیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اوریٹرز ہو کانٹ ٹاک ویل اوریٹرز کہتے ہیں ایسے سپیکر کو جو پبلیکلی جو ہے وہ جا کے اناؤسمنٹس کرتا ہے ٹھیک ہے یا سپیچز کرتا ہے یا آپ ہماری زبان میں خطیب بھی کہتے ہیں جس کو ٹھیک ہے تو اوریٹرز ہو کانٹ ٹاک ویل اب ایسا شخص جس کو رکھا ہی بولنے کے مقصد کیلئے کیا ہو ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک سے بول نہ سکتا ہو تو ایسا شخص کوئی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ایسا شخص جس کا کام ہی بول نہ ہو اور وہ اچھے سے بول ہی نہ سکے تو ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لہٰذا ایسا کوئی اوریٹر نہیں ہے جو کہ اچھے سے نہ بول سکے ٹھیک ہے لہٰذا یہ ایک ایمٹی سیٹ ہوتا ٹھیک ہے تو Yes It is an empty set ایسے اور نمبر آپ نے بتانے ہیں جو کہ 4 سے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں اور نمبر کون سے ہوتے ہیں اور نمبر وہ ہوتے ہیں جو کہ 2 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے جیسے 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on یہ سارے اور نمبر ہیں اب اور نمبر میں ایسا کوئی نمبر نہیں ہے جو کہ 4 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے جیسے دیکھیں کیا 4 سے 9 ڈیوائیڈ ہوتا ہے 13 ہوتا ہے کوئی اور نمبر ڈیوائیڈ ہوتا ہی نہیں ہے لہٰذا ایسا کوئی نمبر نہیں ہے جو 4 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہو لہٰذا یہ ایک ایمٹی سیٹ ہوگا تو اس کا آنسر آ جائے گا ہمارے پاس ایمٹی سیٹ yes it is an ایمٹی سیٹ اس کا آنسر yes آ جائے گا next question ہے multiple of 3 that are divisible by 9 تو 3 کے multiples ایسے جو کہ 9 سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں 3 کے multiples کون سے ہیں دیکھیں 3 کا table اگر ہم دیکھیں تو 3 6 9 12 15 ٹھیک ہے آگے ہم چلتے جائیں 18 and so on یہ سارے وہ numbers ہیں جو کہ 3 کے multiples اب ان میں سے ایسے numbers جو 9 سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں 9 جو ہے وہ 9 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 18 سے 9 ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے آگے چلتے جائیں تو 9 جو ہے وہ 27 سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایسے numbers ہیں جو کہ 3 کے multiple بھی ہیں اور وہ 9 سے ڈیوائیڈ بھی ہوتے ہیں یعنی 9 9 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 9 1 9 9 2 0 18 ٹھیک ہے 9 18 سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ 3 کے multiple میں ایسے number ہیں جو 9 سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو multiple of 3 that are divisible by 9 تو ایسے numbers موجود ہیں یہ set empty set نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں numbers آ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی اور 18 میں نے ابھی آپ کو بتائیں ٹھیک ہے یہ empty set نہیں ہوگا تو لکھ لیں گے کہ یہ 9 ہوگئی یہ empty set نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو next question دیکھیں triangles having 3 equal sides 3 sides equal تو ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں 3 sides جس کی equal ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں equilateral triangle ٹھیک ہے جس کی 2 sides equal ہوتے ہیں وہ isosilis triangle ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جس کا 90 degree angle ہوتا ہے وہ right angle triangle ہوتی ہے جہازہ یہ بات ٹھیک ہے ایسی triangle ہے جس کی 3 sides equal ہوتی ہیں اور اس کو equilateral triangle کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کی 3 sides 3 verses اور 3 angles ہیں وہ برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ empty set نہیں ہوگا کیونکہ ایسی triangle ہے جس کا ہم set بنا سکتے ہیں اور لکھ لیں گے اس میں equilateral triangle ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ empty set نہیں ہوگا تو لکھ لیں گے no ٹھیک ہے یعنی یہ empty set نہیں ہے ہم دیکھیں اس question میں empty sets جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے empty set ٹھیک ہے لہٰذا اس میں equilateral triangle آ جائے گا تو یہ empty set نہیں بنے گا پیلیلوگرام having 5 verses ٹھیک ہے تو ایسی پیلیلوگرام جس کے 5 verses ٹھیک ہے سب سے پہلے تو پیلیلوگرام کون سے ہوتی ہے پیلیلوگرام وہ ہوتی ہے جس کی sides جو ہیں وہ آپس میں پیلیل ٹھیک ہے تو پیلیلوگرام وہ ہوتی ہے جس کی sides کیا ہوتی ہیں پیلیل ہوتی ہیں اب verses کیا ہوتی ہیں یہ points جہاں پہ یہ دونوں lines آپس میں touch کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ points کلاتے ہیں اس کے verses ٹھیک ہے تو ایک پیلیلوگرام کے چار ہی verses ہوتے ہیں ٹھیک ہے چار سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے میں پھر repeat کر دیتا ہوں یہ ایک پیلیلوگرام shape ہے جس کی sides جو ہیں وہ آپس میں پیلل پیلل کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ دو lines آپس میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لیکن آگے جا کے touch نہ کریں آپس میں ٹھیک ہے تو یہ دونوں lines آپس میں پیلل ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس page کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ جو lines ہیں ٹھیک ہے یہ آپس میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لیکن آپس میں کسی point پہ جا کے touch نہیں کر رہی ہیں ساتھ پہ دو lines آپس میں آکے touch کرتے ہیں اب ایک پیلل گرام کی verses کتنی ہیں 1 2 3 4 ایک پیلل گرام کے اندر 4 verses ہوتے ہیں تو اس نے کہا پیلل گرام having 5 verses تو ایسی کوئی پیلل گرام ہے ہی نہیں جس کے 5 verses ٹھیک ہے لہٰذا ایسی کوئی پیلل گرام نہیں ہے تو اس کے set میں کوئی element نہیں آئے گا یہ ایک empty set بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا empty set تو لے لیں گے yes it's an empty set ٹھیک ہے اوکی coliterals having 3 obtuse angles ٹھیک ہے اب coliterals کون سے ہوتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیلل گرام بنائی یہ بھی coliterals ہے ٹھیک ہے جس کی 4 sides 4 ورڈس اور 4 angles ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ چار ورڈس ہیں یہ چار sides ہیں ٹھیک ہے اور چار angles یہاں پہ چار angles بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہلائے گا ایک coliterals ٹھیک اسی طرح سے coliterals میں بہت ساری shape آجاتی ہیں scale آجاتا ہے جس کی چار side برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس rectangle آجاتا ہے rectangle کے بعد diamond shape آجاتی ہے kite shape پیلل الوگرام shape آجاتی ترپیزیم shape یہ ساری جس کی چار side ہیں یہ coliterals کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک coliterals کے اس نے کہا کہ تین obtuse angle ہو سکتے اب obtuse angle کون سے ہوتے ہیں وہ angle جو greater than 90 ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ obtuse angle ہوتے ٹھیک ہے یعنی کہ 90 سے جو بڑے angles ہوتے ہیں وہ obtuse angle ہوتے ہیں 90 سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو یاد رکھے گا کسی بھی coliterals کے 2 obtuse angle ہو سکتے ہیں لیکن 3 یا 4 نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یہ coliterals shape ہے اس کے دیکھیں یہ angles obtuse ہیں لیکن یہ 90 سے چھوٹے ہیں یہ دو منع کروس کی ہیں یہ 90 سے چھوٹے ہیں ٹھیک 90 degree angle کون سے ہوتا triangle ہے اس سے جو بڑے angle ہوں گے یہ کہلائے obtuse اور اس سے جو چھوٹا angle ہوگا یہ کہلائے acute تو اس نے کہا کیا ایک coliteral shape کے اندر 90 سے بڑے یعنی obtuse angles 3 ہو سکتے ہیں تو نہیں ہو سکتے 2 ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن 3 نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں ایسا کوئی coliter نہیں ہے جس کے 3 obtuse angle ہوں یعنی 3 ایسے angle ہوں جو 90 degree سے بڑے ہوں ٹھیک ہے لہذا ایسا کوئی coliter نہیں ہے تو یہ empty set آئے گا ٹھیک ہے لہذا اس کو ہم لیں گے yes it is an empty set تو یہ اس کا answer آجائے گا اوکے سٹوژن چلتے ہیں question number 7 میں read کر لیتا ہوں list all the elements in each of the following set in set notation and state whether it is an empty set تو ہمارے پاس sets given ہے ٹھیک ہے ان کو ہم set notation میں لکھنے ان کا set بنانے اور پھر دیکھنا ہے کہ یہ empty set ہے یا نہیں ایک ایسا set بنانا ہے اور numbers کا جو 2 سے divide ہوتے ہوں تو اور numbers ہوتے ہی وہ ہیں جو 2 سے divide نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور number کون سے ہوتے ہیں 1 3 5 7 9 11 and so on اب یہ تو 2 سے divide ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ وہ number ہوتے ہیں جو 2 سے divisible نہیں ہوتے ٹھیک ہے جو 2 سے divisible ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں even number 2 4 6 ٹھیک ہے یہ سارے even ہیں یہ سارے odd تو odd تو 2 سے divide ہوتے ہی امٹی سیٹ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے f set x is a month of year with more than 31 days تو آپ نے f set کے اندر لکھنے ان months کے نام سال کے وہ months جو کہ 31 سے زیادہ دنوں کے ہوتے ہیں اب دیکھیں ایک month میں تو زیادہ زیادہ 31 days ہوتے 31 سے زیادہ days تو ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے ایک month میں یا 28 یا 29 یا 30 یا 31 اس طرح سے days ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پورے سال کا calendar اگر آپ دیکھ لیں تو 31 سے زیادہ کوئی days نہیں ہوتے تو ایسا تو کوئی month ہی نہیں ہے جس کے days 31 سے زیادہ ہوں لہٰذا یہ ایک empty set آجے گا ٹھیک ہے اور لکھیں دیں کہ yes it is an empty set ٹھیک ہے تو اس answer yes آجے گا اور empty set بنے گا ok g is a set of correlators with 5 verses each ٹھیک ہے تو g ایسے correlators کا set ہے جن کے 5 verses ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو correlator لکھا تھا correlator میں نے آپ کو بتایا تھا وہ shape ہوتی ہے جس کی 4 angles اور 4 verses ہوتے ہیں ٹھیک ہے verses میں نے آپ بتایا تھا کہ یہ جو corners کے points ہوتے ہیں یہ verses کلاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک correlator جس کی 4 سائیڈ ہوتی ہیں اس کے چار سے زیادہ verses ہوتے ہی نہیں ٹھیک ہے ایک correlator وہ ہوتا ہے جس کی چار sides ٹھیک ہے اس طرح سے چار angle اور چار verses ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک تو correlator shape کے کے اندر کوئی element نہیں آئے گا یہ ایک empty set آج گا ٹھیک ہے تو لے دیں کہ yes it is an empty set تو اس کا answer yes آج گا اور یہ ایک empty set آج گا ٹھیک next question دیکھیں h equals to x such that x is an even prime number x element ہے اور element even prime number اب even بھی ہے اور prime number بھی تو even prime number کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے two three five seven eleven یہ وہ numbers ہیں جو اپنے علاوہ کسی table سے divide نہیں ہوتے ٹھیک ہے یا one سے یا itself خود سے divide ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب two three five seven eleven ان میں even number کون صرف two جو ہے یہ even prime number یعنی یہ even number بھی ہے ٹھیک میں نے بتایا تھا two four six سے ten یہ even numbers ہیں یہ even بھی ہے اور ساتھ prime numbers میں بھی شامل ہیں لہذا یہ سیٹ empty set نہیں ہو گئے لہذا H جو ہے وہ آجے گا ہمارے پاس two اور یہ empty set نہیں ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں ہم سیٹ سے mention بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تا ہمارا question seven ٹھیک ہے ان میں first three جو ہیں یہ empty set ہیں لیکن یہ last empty set نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تا student question seven چلتے ہیں next question کی طرف اوکے student چلتے ہیں question number eight کی طرف سے even تو ایسا whole number بتانا ہے جو کہ prime number بھی ہو اور even بھی ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں whole number کون سے ہوتے ہیں zero one two three four five six and so ٹھیک ہے یہ سارے whole numbers ہوتے ہیں جو zero سے start ہوتے ہیں اور آگے continue چلتے جاتے ہیں ان میں سے prime numbers کون سے ہیں two آرہے ہیں یہ ہوگی ہمارے پاس prime number ٹھیک ہے اب ان میں even number کون سے ہیں two four six eight and so ٹھیک ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ whole number کے اندر ایسا number جو prime number بھی ہو اور even بھی ہو تو two ایسا number ہے جو کہ even number بھی ہے اور prime number بھی ٹھیک نمبر بتائیں جو کہ even بھی ہو اور prime بھی ہو تو even اور prime ایک ہی نمبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے two تو yes یہ جو set ہے یہ singleton set ہے ٹھیک ہے اور یہ set کیا بنتا ہے two اس میں ایک element آتا ہے two ٹھیک ہے تو یہ اس کا set بن گیا اور یہ answer ہے yes it is a single set ٹھیک ہے اوکی next question دیکھیں negative integer greater than zero تو integers کون سے ہوتے ہیں دیکھیں zero plus minus one plus minus two plus minus three یہ سارے کے سارے numbers integers ہوتے ہیں یعنی zero پھر plus one minus one plus two minus two یہ سارے کے سارے integers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں zero plus والے سارے آپ ادھر لکھ لیں و minus والے سارے آپ ادھر لکھ ٹھیک ہے minus three minus four ٹھیک ہے اوکی تو اس طرح سے بھی ہم integers کو لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے first chapter میں number line پڑھی greater ہے ون سے ٹھیک ہے یعنی two greater ہے one جو ہے وہ smaller ہے اسی طرح سے zero جو ہے وہ smaller ہے one greater ہے اسی طرح سے minus one smaller ہے zero greater ہے ٹھیک ہے اگر میں four minus four اور minus one کی بات کروں تو minus four جو ہے وہ left side کے اوپر آرہا ہے یہ smaller ہے minus one اس سے greater ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے question میں تھا کہ negative integer greater than zero اب دیکھیں جی negative integers ہوتے ہیں سارے zero کے left side کے اوپر تو ایسا کوئی negative integer نہیں ہے جو کہ zero سے بڑھا zero سے بڑھے صرف positive integers ہوں گے plus one plus two plus three and so on اور zero سے چھوٹے سارے negative integers ہوں گے ٹھیک ہے لہذا ایسا کوئی negative integer نہیں ہے جو کہ zero سے بڑھا وہ سارے zero سے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ zero سے left side پہ آتے ہیں اور right side پہ positive number ہوتے ہیں یہ greater ہیں یہ سارے smaller ہے لہذا zero سے بڑھا کوئی negative integer نہیں ہے ٹھیک ہے لہذا اس کا کوئی set نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہ singleton set نہیں ہے ٹھیک ہے no کیونکہ اس کا answer آتا ہے empty set okay next question دیکھیں multiple of six less than five تو six کے multiples لکھنے جو کہ five سے چھوٹے 64 24 and so on یہ سارے six کے multiple ہیں کیا five سے کوئی چھوٹا ہے نہیں ہے six تو ہوتا ہی five سے بڑھا ہے ٹھیک ہے six itself ایک multiple ہے لیکن وہ تو five سے چھوٹا کوئی six کا multiple نہیں ہے ٹھیک ہے six کے multiples ہوتے ہیں یہ 6 12 18 24 and so on لیکن اس کے multiples میں five سے چھوٹا کوئی multiple نہیں ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ singleton set نہیں ہے no it's not a singleton set because it is an empty set کیونکہ یہ ایک empty set ہے یہ singleton set نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک singleton set نہیں ہے it's an empty set okay تو days in a week week کے اندر کتنے days ہوتے ہیں 7 monday tuesday wednes thursday friday sunday ٹھیک ہے کیا اس set کے اندر single element آئے گا نہیں اس کے اندر 7 days ہوتے ہیں 7 elements ہوں گے کیا یہ singleton set ہے سنگل ton set نہیں ہے ٹھیک ہے تو answer آج no it's not a singleton set ٹھیک ہے vowel in English alphabet آب English alphabet کے اندر vowels کتنے ہوتے ہیں یہ تو 5 ہوتے ہیں کئی singleton set بنے گا نہیں بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں 5 vowels آتے ہیں A E I O U لہٰذا یہ بھی singleton set نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer بھی آج گا نو ٹھیک ہے تو اس میں بے شک آپ آوز لکھ لیں A E I O U ٹھیک ہے ایکچول میں آپ نے set نہیں بنانے یہ جست آپ کو بتانے کے لیے میں 7 set بھی بنا جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جست yes اور نو میں آنسر بتانے ٹھیک ہے تو یہ singleton set نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ 5 elements کے اوپر مشتمل ہے یہ ای آئی ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد last دیکھیں composite number less than 5 دیکھیں ایک ہوتے ہیں prime number جو کے ون سے اور itself یعنی خود سے divide ہوتے ہیں اور باقی 4 بھی ہوتا ہے 2 2 4 بھی ہوتا ہے یعنی اپنے اور 1 کے علاوہ یہ 2 سے بھی divide ہو رہے اسی طرح سے 6 دیکھیں یہ composite numbers ہوتے ہیں ایک ہوتے prime number تو prime کے opposite ہوتے ہیں composite numbers ٹھیک ہے 6 کے بعد آج ہے 8 4 8 9 3 9 ٹھیک 10 12 5 اس طرح سے یہ سارے number جو اپنے علاوہ باقی number سے بھی divide ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ composite numbers ہوتے ہیں اب ان میں سے بتانا ہے کہ 5 سے چھوٹے ہیں تو 5 سے چھوٹا کون سے ہے 4 ہے اس کا مطلب ہے اس میں set میں ایک ہی element آئے گا ٹھیک ہے تو 5 سے چھوٹا ایک composite number ہے اور وہ ہے 4 ٹھیک ہے تو اس کا answer آجے گا ہمارے پاس 4 ٹھیک ہے تو composite number less than 5 composite number جو 5 سے چھوٹا ہو تو 5 سے چھوٹا composite number سے 4 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو yes it is a single set ٹھیک ہے اس کا answer آجے گا ساتھ بے شک آپ mention کر دیں کہ اس کا set جو بنے گا اس میں just 4 element آئے گا ٹھیک ہے تو یہ single set ہے تو first question اور last question یہ دو جو ہیں سنگل set ہیں آپ کے ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس question کی طرف چلتے ہیں question نمبر 9 کی طرف دی جو ہے وہ set ہے اور وہ کس set ہے days in a week ٹھیک یعنی جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں جو monday ٹیوز day ویڈنس دی تھا فرائی ٹھیک ہے تو یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہے تو یہ set ہے days of week کا ٹھیک ہے تو a part کے اندر اس نے بتایا list all elements of d in set notation تو a part کے اندر اس نے کہا تھا set notation کے اندر کو لگ دیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے سے لگ دیا ٹھیک ہے تو اس میں کون سے elements آ جائیں گے monday tuesday wednes thursday friday is not an element of d تو یہ دو symbols آپ نے use کرنے ہیں ایک ہے is an element ایک is not an element اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ elements given ہیں tuesday sunday march holiday کیا یہ set کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں اگر موجود ہیں تو آپ نے یہ symbol use کرنے اگر موجود نہیں ہیں تو کیونکہ اس کا مطلب ہوتا is an element اور اس کا مطلب ہوتا is not an element اوکی تو first question دیکھیں کیا tuesday اس set کے اندر موجود ہے تو یہ موجود ہے ٹھیک ہے تو لیکھ دیں گے tuesday is an element of set day ٹھیک ہے tuesday جو ہے وہ element ہے set day یہ اس کا انصر آجائے ٹھیک ہے اوکی next دیکھیں sunday کیا sunday اس کے elements میں سے ہے کیا sunday اس set کے اندر موجود ہے موجود ہے ٹھیک ہے تو لیکھ دیں کہ sunday is an element of set day تو یہ اس کا answer آجائے مارج دیکھیں بھئی کیا مارج اس set کے اندر شامل ہے دیکھیں مارج تو ایک month کا نام ہے یہ ہم نے days کے نام لکھ تو مارج تو set کے اندر موجود نہیں ہے تو لیکن مارج is not an element of set day ٹھیک ہے تو مارج set d کے اندر موجود نہیں آگے دیکھیں element دیا ہو ہے holiday ٹھیک ہے کیا holiday اس set کے اندر موجود ہے دیکھیں holiday جیسا کوئی element set کے اندر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج holiday is not an element of set day ٹھیک ہے ہم repeat کا لیتا ہوں Tuesday is set کے اندر موجود تھا Tuesday is an element of set day Sunday جو ہے وہ بھی موجود تھا وہ element ہے set d کا March اور holiday جو ہیں یہ set کے اندر موجود نہیں ہے تو ان کے لیے ہم یہ وی سیمبر use کریں گے то March is not an element of Saturday holiday is not an element of Saturday اس کو پڑھیں گے is an element اور اس کو پڑھیں گے is not an element ٹھیک ہے پھر نیس question کی طرف چلتے ہیں question number 10 میں ریڈ کر لیتا ہوں پی the set of all perfect scale bigger than one and less than 50 تو اس نے کہا پی جو ہے وہ ایسے numbers کا set ہے جو کہ perfect scale ہیں اور یہ کہاں سے کہاں تک لکھنے ہیں ون اور 50 کے درمیان جتنے perfect scale آتے ہیں آپ نے ان کا set بنانا ہے ٹھیک ہے تو ون اور 50 کے درمیان کون سے perfect scale ہوں گے وہ ہوں گے 4 9 16 25 36 49 ٹھیک ہے یہ ہمارے perfect scale ہیں جو کہ 1 سے لے 50 تک ہیں ٹھیک ہے تو 1 سے لے 50 تک ہمارے پاس یہ perfect scale آ جاتی ہیں 4 9 16 25 36 so یہ ہمارے پاس perfect scale دیکھیں جیسے 2 2000 کیا ہوتا ہے 4 تو 2 کا scale لیں تو 2 2000 4 آ جاتا ہے تو یہ 2 کا scale بنتا ہے ٹھیک ہے 9 3 300 9 ٹھیک ہے تو 9 جو ہے یہ perfect scale بن رہے ہے کس کا بن رہے ہے 3 کا 16 16 جو ہے وہ perfect scale ہے 4 4 کا scale ہے ٹھیک ہے اس طرح 25 یہ 5 کا scale 5 5 کے بعد 6 آتا ہے 6 کا scale ہے 36 پھر 7 کا scale 49 اس کے علاوہ اور کوئی number جو ہے وہ perfect scale نہیں ہے فرض کریں میں 30 کو کہتا ہوں یہ perfect scale ہے تو 30 جو ہے یہ perfect scale نہیں ہے ٹھیک کیونکہ 49 8 کا لیں 64 9 کا لیں 81 آکے چلتے جائیں یہ perfect scale اس سیکوینس کے ساتھ چلتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ تھے perfect scale 150 کے درمیان پہلا question اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ 10 is an element of set P اس کے اندر 10 موجود ہے تو یہ آجائے اس کا answer 9 ٹھیک ہے 10 is an element of set P no 10 is not an element of set P ٹھیک ہے تو یہ answer آجائے گا اس کا no list all elements of P in set notation تو P کے جتنے بھی elements بنتے ہیں ان کو set notation کے اندر لکھنے جو کہ میں already یہاں پہ لکھا ہے تو اس کو آپ again copy کر لیں P equal to 4 9 16 25 36 and 49 ٹھیک ہے تو یہ پرفیکس کے ہیں جو کے ون سے بگر ہیں یعنی ون سے بڑی ہیں اور 50 سے لیسن ہے یعنی 40 سے چھوٹ ہے ٹھیک ہے تو 4 9 16 25 36 49 یہ ہمارے پرفیکس کے ٹھیک ہے تو یہ تھی سٹونینٹ آج کی ہمارے questions امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر جیجے گا میری چینل کو سبسکرائب کر جیجے گا اور یہ ویڈیو اپنے واقعی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر جیجے جیجے گا اجازہ چاہتے ہیں آپ سے اللہ